ہیلو دوستو نمشکار میں دل باگ سنگھ اور اس ویڈیو میں آپ کا دل سے ہاردیک سواگت کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں تو آج میں بات کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں سب کانچس مائنڈ اور او سی ڈی تھوٹس کے بارے میں کی او سی ڈی تھوٹس اور سب کانچس مائنڈ کے بیچ میں جو ریلیشن ہے جو رشتہ ہے وہ کس تریکہ ہے کیونکہ پیچھے میں نے ایک ویڈیو دی تھی چار تریکی میں نے کتابیں سب کانچس مائنڈ کے اوپر پڑھنے کیلئے بولا تھا جو میں نے خود پڑھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ بکس پڑھتے ہیں تو آپ کی جو او سی ڈی ہے آپ کے اندر جو نیگٹیوٹی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے آپ کو یہ وہ چار کتابیں او سی ڈی کو کیور کرنے میں کافی مدد کر سکتی ہیں تو ایک ساتھی نے یہ پوچھا ہے کہ سر جب ہم اکورڈنگ ٹو دا بکس انہوں نے کہا کہ جو بکس ہیں سب کانچس مائنڈ کی جو بکس ہیں اس کے انصار تو یہ کہا گیا کہ بار 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 جم کسی بھی ویچار کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار دوراتے ہیں تو تب جا کر کے وہ ایک سچ ہوتا ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا یہ او سی ڈی تھوٹس بھی اسی طریقے سے سب کانچس مائنڈ میں جاتے ہیں تو ان کے بیچ کا ہمیں ایک ریلیشن بتائیے رشتہ کیا ہے سبند کیا ہے تو اس میں میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کانچس کیا ہے سب کانچس کیا ہے اور انکانچس کیا ہے پہلے اچھے سے اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم بات کریں گے اور آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ اس کا جو ریلیشن ہے وہ کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کانچسنس کانچس مائنڈ ہمارا ایک چیتنا ہماری ایک جاگرکتہ ایک روشنی ایک لائٹ جو بلکل لائیو ہے ابھی میں آپ سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ لائیو بات ہے اس میں کوئی یادوں کا بندار نہیں کچھ نہیں بس لائیو ہے تو ہے بس ہے اور سب کانچس مائنڈ جو بار 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 ہم نے اپنے دیا آج تک سیکھا سنا محسوس کیا دیکھا پرکھا اور جو سیکھا سن کر کے باہر سے جو انبو کیا وہ آپ کا سب کانچس مائنڈ ہے اور جس چیز کو بار 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 ریپیٹ کرتے ہیں وہ ایک دن ہمیں اسی چیز اسی طرح کے ریزلٹ ملتے ہیں اور آج اگر او سی ڈی ہے ڈیپریشن ہے انگزائیٹی ہے فوبیا ہے تو وہ ہمارے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں نہیں ہنڈر پرسنڈ سب کانچس مائنڈ کا ہی پرنام ہے کہ آپ کے پریوار سے خود سے آپ نے آس پاس کے محول سے جو بھگوان کی او سی ڈی ہے ریلیجیس او سی ڈی ہے کہ بھگوان اگر غلط ویچار آ گیا تو بھگوان سجا دے دے گا منت پوری نہیں کی تو کیا ہوگا بھگوان غلط کر دے گا یا ہمارا پریورشنی کرے گا اس طریقے کے ڈراؤنے ویچار آتے ہیں اور بار بار ماتھا ٹیکنے کے ویچار منت مانگنے کے ویچار یہ ریلیجیس او سی ڈی کے پرتی بھگوان کے پرتی جو ہمیں آج تک سننے کو دیکھنے کو سمجھنے کو سیکھنے کو جو ملا تو وہ ہمارا سب کونچس مائنڈ کا پرینام ہے اس کے بعد جو کنٹیمینیشن او سی ڈی کی گندگی کی بات کرتے کہ ہمیں بار بار ہاتھ دونا پڑتا ہے تو وہ بھی ہم نے بار بار جیسے سنا محسوس کیا سمجھا تو وہ بھی سب کونچس مائنڈ کا پرینام ہے اور اس میں کوئی فیر ہے کوئی فوبیا ہے کہ ہمیں کتے سے ڈر لگ رہا ہے یا بلی سے ڈر لگ رہا ہے لائٹ سے آگ سے پانی سے تو جس طریقے سے ہمیں بار 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 سکھایا گیا محسوس کروایا گیا تو وہ بھی ہمارے سب کونچس مائنڈ میں بیٹھ گیا سب کونچس مائنڈ کا آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ آپ کی یادوں کا بندھار آپ نے جو اکٹھا کیا ہے پرینام کے روپ میں ویسا ہی آپ کو مل رہا ہے اور تیسرے نمبر پر بات آتی ہے انکونچس مائنڈ انکونچس مائنڈ آپ کی اچیتنتہ جس میں آپ بلکل بھیوش ہیں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو جیسے آج او سی ڈی میں ہمیں پرینام مل رہے ہیں کہ ہمارا سیکھا ہوا سمجھا ہوا محسوس کیا ہوا ہمیں ریزلٹ دے رہا ہے او سی ڈی کے روپ میں وہ نیگٹیوٹی کی بات آ جاتی ہے اسی طریقے سے میں نے بکس کا بھی اسی لیے بتایا تھا اس ویڈیو میں کہ جب یہ سب کونچس مائنڈ کے اوپر آپ کتابیں پڑھتے ہو تو آپ کو نیا سیکھنے کو ملے گا اب ہماری پرابلم ہے اگر آپ پرابلم کو دور کرنے کی کوشش کرو گے تو پرابلم کبھی بھی دور نہیں ہوگی پرابلم کے لیے ہمیں کچھ نیا کرنے پڑے گا پرابلم کے لیے ہمیں کچھ نیا کرنا پڑے گا نیا سیکھنا پڑے گا نئی عادت بنانی پڑے گی نئی نالج لینی پڑے گی اگر آپ ادھارن کے لیے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کمرے کے اندھیرے کو اندھیرے کو باہر بھگانا چاہتے تو اندھیرہ کبھی بھی باہر نہیں بھاگے گا وہاں پہ ہمیں لائٹ جگانی ہوگی ایک بلب جگانا ہوگا تو بہت ہی سمپل ہے اگر OCD ہوگی ہے تو اگر ہم اس تھوٹس کو بھگانے کی کوشش کرنے کی یہ تھوٹس کیسے دور ہوئے کیسے ان سے میں پیچھا چڑھاؤں تو یہ تھوٹس کبھی بھی آپ دور نہیں ہو سکتے آپ ان کو جتنا زیادہ یاد کروگے جتنا زیادہ اس کے بارے میں سوچوگے یہ اتنا زیادہ دگنی رفتار سے کر سکتے ہو آپ یہاں پہ ایک نئی عادت نئی لرننگ نئی ایجوکیشن وہ ڈال سکتے ہو آپ نیا کچھ کر سکتے ہو پرانا نہیں پھر جب نیا کا پربہ بڑھ جائے گا پرانا اپنے آپ چھوڑ جائے گا نیا کا پربہ بڑھ جائے گا پرانا اپنے آپ چھوڑ جائے گا تو اس طریقے سے OCD thoughts اور subconscious mind کا جو ایک رشتہ ہے جو relation ہے جو آج تک ہم نے سیکھا سمجھا محسوس کیا تو وہ آج ہمیں اسی روپ میں مل رہا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا subconscious mind میں کہ آپ نے ایک فول کے فول کے پودے کا بیج لگایا اور آپ کو پیڑ مل گیا اگر آپ پیڑ کا بیج لگائیں گے تو آپ کو پیڑ ملے گا اگر آپ فول کے پودے کا بیج لگائیں گے تو آپ کو وہ چھوٹا پودہ ملے گا تو اب ہمارے اوپر depend کرتا ہے کہ ہم اپنے subconscious mind میں کس طریقے کی یادیں رکھنا چاہتے ہیں کس طریقے کی learning رکھنا چاہتے ہیں کس طریقے کا آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں تو یہ ایک رشتہ ہے subconscious mind اور OCD thoughts کے بارے میں اگر آپ کا جیون آج جیسا بھی ہے تو اس کا پرنام جو آج تک آپ نے اپنے subconscious mind کو سکھایا train کیا دیا اور وہی آپ کو پرنام مل رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ اپنی نئی عادتیں بنائیں تو اگر آپ ہمارے ساتھ مل کر کے اپنی OCD depression anxiety کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو online counseling کا سیوج لے کر کے ہمارے سے بات کر کے آپ اپنی OCD depression anxiety کو کم کر سکتے ہیں کیور کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں بینا دوائی کے ساتھ ایک counseling session سے سیوج سے تو اگر ویڈیو اچھا لگے تو like جرور کر دیجئے گا comment box میں اپنے ویچار میرے ساتھ سانجھا کرتے رہے گا اور آپ کا جو سوال ہے وہ proper طریقے سے یا تو انگلش میں یا ہنڈی میں بیچ بات میں آپ مت لکھا کریں کہ ہنڈی کو انگلش میں انگلش کو ہنڈی میں شبد آپ اوپر نیچے کر دیتے ہیں تو آپ کا جو سوال ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ نہیں آ پائے گا اور وہ پڑا نہیں جائے گا اور اس کے اوپر ہم ویڈیو بھی نہیں بنا پائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے سوال کا جانون طریقے سے answer کیا جائے اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے جیسے آج اس ویچار کی اوپر بنائی ہے اس سوال کی اوپر بنائی ہے تو اگر آپ اپنا پرپر طریقے سے اچھے سے سوال لکھتے ہیں تو اس کے اوپر میں ویڈیو دوں گا تو انہی شبدوں کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کا تیہ دل سے دھنیوید تھینکیو